بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے پانچ فائف موسٹ ڈینجرس زوڈی آئی سائن کے بارے میں بتائیں گے علم نجوم کی روشنی میں پانچ خطرناک ترین برج کون سے ہیں اور کیسے یہ خطرناک ہیں آپ کو بتانے لگے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا جس سب سے پہلے جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایریز ایریز والے دیر تھسٹ فور امبیشن اینڈ پاور میک دم ان بیٹی بل ان کی جو پیاس ہوتی ہے نا کچھ کرنے کی وہ ان کو ایسا بنا دیتی ہے کہ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کے لیے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے جب یہ کچھ حاصل کرنا چاہئے تو یہ سب کچھ کروس کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں ہم صرف فتح کرنے کے لیے آئے ہیں یہ تھی ایریز کی خصوصیات اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ یقین ہے آپ کو حیران کر دے گا یہ ہیں جی پائیسیز والے پائیسیز والے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں چونکہ موسٹ ڈینجریس زڑیہ ہی سائن ہے بہت زیادہ سینسٹیف ہوتے ہیں اور فلیکسیبل نہیں ہوتے محبت کے معاملے میں جسے محبت کرتے ہیں اس کے معاملے میں فلیکسیبل نہیں ہوتے اگر ان کا اپنے پارٹنر پہ سے اتبار اٹھ جائے تو پھر کبھی اس پہ اتبار کرنے کو راضی نہیں ہوتے اور اگر یہ ایکسٹریملی فرسٹریٹڈ ہو جائیں تو پھر ان کو اس بات سے کوئی نہیں روک سکتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کوئی نہیں روک سکتا کہ اب یہ کیا کریں گے یہ ریونج یعنی انتقام کے معاملے میں بڑے حد تک صفاق قسم کے ہوتے ہیں they wouldn't consider if what they are doing is dangerous or not they will get revenge اپنی ذات پہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ خطرناک ان کے لئے ہو سکتا ہے ہوگا تک انتقام لینا ہے تو لینا ہے تیسے نمبر پہ اس لسٹ میں آتے ہیں سکورپیو والے کبھی بھی کسی کو ماف نہیں کرتے مافی کا لفت سکورپیو کی ڈکشنری میں نہیں ہے they will never forgive someone for hurting them اگر آپ نے ایک دفعہ یہ چھیڑتے نہیں کسی کو لیکن اگر کوئی ان کو چھیڑ دے تو پھر یہ چھوڑتے نہیں کبھی بھی اس کو ماف نہیں کرتے they will never forgive someone for hurting them بڑے قریب سے ہو کے مار دیتے ہیں جس وقت کہ ان کا دشمن یہ سوچ بھی نہیں رہا ہوتا کہ یہ ایسا کر جائیں گے بڑے میٹھے ہو کے اس کو ملیں گے لیکن اندر زہر بھر کے رکھیں گے اور جب تباہ کرنے پر اس کو آئیں گے تو وہ سوچے گا کہ یہ کیسے ہیں they will devise such as plan to get back at their enemy and the other person will left feeling crypt and extremely hurt یعنی کہ اتنا شدیت سے اگلے کو نقصان دیتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے یار یہ کون ہے they are very manipulative and can be dangerous if someone betrayed them اگر ان کے ساتھ آپ دھوکھا کریں تو یہ ان سے زیادہ بڑا دھوکھے باز پھر کوئی نہیں ہے they can never forget anything بھولنا تو انہوں نے رکھا ہی نہیں اور جو لوگ بھولنا نہیں جانتے وہ دوسرے کو یاد کرانا بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا تو اس کے بعد ہم نے بات کر لی اب تک ہم نے دیکھ رہیا ہمارے پاس تھا ہم نے start کیا aquiries والے تھے جی ہاں اب ہمارے پاس جو آ رہے ہیں وہ aquiries والے ہیں یہ اپنے ایموشنز کو چھپا کے رکھتے ہیں اور صرف یہ ہی جانتے ہوتے ہیں کیا ان کے اندر ہے even though they can keep their emotion hidden and in check they will destroy the other person if they betray this sign اگر آپ ان کے ساتھ دخوا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایسی مار دیں گے کہ آپ ساری عمر یاد رکھیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا they can appear really mysterious because when they are hatching a dangerous plan to hit a person most vulnerable part اور یہ آپ کی زندگی کے اس حصے کو تباہ کرتے ہیں جو آپ کو ساری عمر یاد رہتا ہے کہ یار ہاتھ لگا لگا کے آپ دیکھتے ہیں کہ مارے ساتھ ہوا ہے کیا یہ اس قسم کے لوگ ہیں آخر میں جوزہ والے جمنائی والے اچھا بڑا حیران ہوں میں یہ بھی تھوڑے سے ایسے ہیں تحقیق کی تو پتہ لگا جی ہیں they may be the most social but they are incredibly manipulative چیزوں کو بڑا manipulate کرنا جانتے ہیں ہے social لیکن چیزوں کو manipulate کرنے میں ماہر ہوتے ہیں since they know how to connect with people so well they also know what make them vulnerable and scared وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ ان سے کیسے ڈر کے رہیں گے وہ لوگوں کو ڈرانا بھی جانتے ہیں یعنی کہ ان کی حرکتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی پاغلوں والی ہوتی ہیں تو لوگ ان سے بچ کے رہتے ہیں یار اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کچھ وقت بھی کر سکتے ہیں they can use this as an opportunity to attack people and hit them with the most unexpected blow below the belt hit کرتے ہیں اور بہت dangerously hit کرتے ہیں ان کا hit کرنے کا جو style ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ خطرناک ترین ہے ہم نے آپ کو جو علمی نجوم کے حوالے سے یہ بتایا ہے اور یہ ہم نے آپ کو سن سائن کے حوالے سے بتایا ہے پھر پوچھیں گے کون سا سائن تھا تو یہ سن سائن تھا ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب شکریہ موسیقی